ہلو ونسو ب دوستو کیسے ہیں آپ سبھی کار ساتھی میں میں صدحت ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل میں دوستو آج میں آپ کو ریویو دینے جا رہا ہوں ہونڈا سٹی سی وی ٹی ویرینٹ جو ہے اس کا تو دوستو اس کا جو ٹوپ اینڈ ویرینٹ آتا ہے زیڈ ایکس سی وی ٹی اس کا یہ ریویو ہونے والا ہے کیا اس گاڑی میں خاص چیزیں ہیں اور کونسی چیزوں کی کمی مجھے اس گاڑی میں خلی ہے اس سبھی کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ اس چینل پر نیا ہے اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو فٹا فٹ سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلی بات تو اول چیز یہی ہے کہ یہ ایک سی وی ٹی کار ہے تو چلانے میں کیسی ہے کیا اس میں لیگ آتا ہے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ automatic transmissions are known for being laggy اس کے اندر lag ضرور آ جاتا ہے تو کیا اس کے اندر بھی lag ہے تو دیکھئے ایک automatic transmission ہے تو تھوڑا بہت lag تو ہوتا ہی ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی highest brand کی بھی گاڑی لیں گے تو بھی اس سے بچ نہیں پائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ کتنا زیادہ ہے اور کتنا کم ہے تو میں یہ سیفلی کہہ سکتا ہوں اور بڑے ہی پراؤلی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ lag کافی زیادہ کم ہے اس گاڑی کے اندر تو دوستو اس گاڑی کے اندر جو ہے وہ drive mode کے ساتھ ساتھ ایک sport mode بھی آتا ہے جو کی pedal shifters کے ساتھ آتا ہے تو آپ اگر اس کو sport mode میں shift کر کے چلائیں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ اچھا performance اس گاڑی سے ضرور دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ pedal shifters کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں تھوڑا سا control آ جاتا ہے you can hold on to the gears for the longer time so یہ تھوڑی سی control آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اگر آپ کو third gear تھوڑا سا hold on کرنا ہے ایک certain some speed limit تک جانے کے بعد اس کو change کرنا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ downshift کرتے وقت اگر آپ اس کو minus کرنا بھول گئے تو گاڑی اپنے آپ بھی downshift کر لیتی ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ گاڑی جو ہے وہ آپ downshift وہاں پر minus کا pedal نہیں دبائیں گے تو بیچ راستے بند ہو جائے گی ایسی بات بالکل نہیں ہے وہ intelligently اپنے آپ gear کو downshift کر لیتی ہے drive mode کی خاصیت مجھے یہ لگی ہے کہ اگر آپ accelerator کے اوپر ایک دم easy رہتے ہیں آرام سے گاڑی چلاتے ہیں تو اس گاڑی کا ذرا بھی noise اندر نہیں آتا ہے یہ بات ضرور ماننی پڑے گی اور ہونڈا نے جس طریقے سے car کی damping کی ہوئی ہے road noise بھی بہت ہی زیادہ کماتا ہے تو یہ ایک اور اچھی چیز اس گاڑی کے بارے میں مجھے ضرور لگی ہے حالانکہ آپ اگر اس کو زیادہ ہی push کریں گے زیادہ rev کریں گے تو تھوڑا تھوڑا آواز جو ہے وہ اندر ضرور آپ کو سنائی پڑتا ہے لیکن اگر آپ easy رہیں گے تو آپ کو گاڑی چالو ہے بند ہے یہ بھی سنائی نہیں پڑے گا اتنی زیادہ گاڑی silent ہے boot space is گاڑی کی بہت ہی بڑیہ ہے اور کیونکہ this is the fifth generation تو یہ تھوڑی سی lengthwise بھی بڑی ہو گئی ہے widthwise بھی بڑی ہو گئی ہے اور اس کا پورا کا پورا جو ہے وہ آپ picture boot space دیکھنے کے بعد آپ کو clear ہو جاتا ہے کہ boot space اس کی کافی اچھی محسوس ہوتی ہے اسی کی ساتھ ساتھ ہم بات کریں اگر rear sitting comfort کی تو comfort کافی بہترین ہے اور knee room جو ہے وہ اس گاڑی کے اندر بھر بھر کے ہے ویسے بھی ہونڈا کی کاز جو ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ roomی ہونے کے لیے بہت مشہور ہے تو ہونڈا city is no exception for that ہونڈا city کے اندر بھی آپ کو بہت ہی اچھا یہاں پر knee room دیکھنے کو ملتا ہے shoulder room کافی اچھا ہے پیچھے میں آپ کو ایک armrest بھی دیا گیا ہے لیکن اس کی جو height ہے وہ تھوڑی سی اٹپٹی سی ہے آپ اس کو کھولیں گے تو پورا ہی نیچے چلا جاتا ہے یہ بیچ میں رکھتا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ کچھ اس طریقے سے tilted down رہتا ہے تو یہ ایک problem ضرور اس کے اندر مجھے لگی ہے اگر وہ تھوڑا سا up ہوتا تو آپ کی sitting posture ذرا اچھی صدر سکتی تھی rear میں آپ کو دو ac کی blowers دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے اچھی خاصی سہولیت ہو جاتی ہے گرمیوں کے دنوں میں لیکن پیچھے کوئی USB charging port نہیں دیا گیا ہے لیکن power outlet دو دیے گئے ہیں تو power outlet میں آپ کو الگ سے جو ہے وہ charger ڈال کر کے پھر mobile کو charge کرنا پڑے گا باقی گاڑیوں میں کیا آتا ہے کہ directly USB کا ہی port آتا ہے ویسی چیز اس کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے لیکن سامنے جو ہے سامنے والے سیٹوں کے لیے دو USB port اور ایک power outlet بھی دیا گیا ہے 12V کا تو آگے جو ہے وہ power کی اچھی خاصی وہاں میں انہوں نے جو ہے وہ facility دی ہوئی ہے لیکن rear میں cable دو power outlet ملتے ہیں تو اس کے اندر آپ جو چاہے وہ plug-in کر سکتے ہیں steering اس کا بہت ہی زیادہ loaded ہے اس کے اندر بہت سارے features کے لیے buttons دیے گئے ہیں آپ کے audio control ہو جاتے ہیں اس کے اندر سے ساتھی ساتھ آپ کی infotainment screen کے اندر اگر کچھ navigation سے related ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں call receive کر سکتے ہیں call کو cut کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں تو آپ کو cruise control کے buttons بھی steering کے اوپر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اسی کے ساتھ ایک اور اچھا feature جو اس گاڑی کے اندر اب ڈال دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ left side کے لیے آپ کو lane watch camera Honda نے introduce کیا ہوا ہے تو آپ اگر indicator چالو کرتے ہیں left کا تو وہ اپنے آپ چالو ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو just ایک glance چاہیے کہ blind spot اگر کور آ رہا ہے کہی left میں تو آپ کو اگر just ایک glance دیکھنا ہے کہ پیچھے کیا ہے تو وہاں پر ایک special button بھی دیا گیا ہے آپ just اس کو press کر کے رکھیں گے اتنی دیر تک وہ screen کے اوپر آپ کے infotainment screen کے اوپر دیکھتا رہے گا footage جیسے ہی button release کر دیجئے گا تو وہ camera آپ اپنے آپ off ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچھی Honda نے اپنے 5th generation Honda city میں ڈالی ہوئی ہے glove box اس گاڑی کا decent size کا ہے بہت بڑا نہیں ہے گاڑی کے اندر دونوں ہی side کے جو sun visors ہیں ان کے اندر آپ کو vanity mirrors ضرور مل جاتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی light نہیں دی گئی ہے اور یہ جو variant میں آپ سے بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں یہ top end variant ہے پھر بھی اس کے اندر کوئی light نہیں آتی ہے تو یہ بات تھوڑی سی خلطی ہے infotainment screen کافی بڑا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی بڑا infotainment screen ہے اس کا response بھی اچھا ہے lagی بلکل بھی نہیں ہے آپ کے touch کو بڑے اچھے طریقے سے یہ بھابتہ ہے تو اس کے اندر کچھ شکایت نہیں ہے audio quality مجھے FM radio کی بھی میں نے سنی اور aux لگا کر بھی سنی تو obviously aux لگانے کے بعد یہ اچھی سنائی دیتی ہے لیکن radio volume اوپر بھی depend کرتا ہے اس کے wheels کی بات کرو تو 16 inch کے alloy wheels اس کے اندر آتے ہیں جو diamond cut alloy wheels ہیں آپ اگر اس کا basic variant لینے جائیں جو V تو V کے اندر alloy wheels آتے ہیں لیکن وہ diamond cut نہیں آتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ZX جو top end variant ہے تو اس کے اندر diamond cut alloy wheels آپ کو مل جاتے اندر آتا ہے یہ diesel variant میں بھی آتی ہے لیکن ہال فیل ہال ہم پیٹرول کی بات کر رہے ہیں یہاں پر تو 1.5 لیٹر کا پیٹرول انجن آتا ہے کہیں بھی under powered محسوس نہیں ہوتا ہے اچھا کاسا آپ کو highway کی اوپر cruising speed مل جائے گا اور کہیں بھی یہ نہیں ہی لگتا ہے کہ engine بھی کچھ زیادہ ہی struggle کر رہا ہے آواز بہت آرہی ہے ایسی کوئی شکایت یہاں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور cvt smoothness تو اس کے اندر add-on ہو جاتا ہے تو آپ کی overall ride بہت ہی زیادہ comfortable ہو جاتی ہے suspension کی بات کرو تو suspension جو ہے وہ ہل کسی سٹیفر سائیڈ پر Honda نے رکھا ہوا ہے لیکن اس کا پورا پورا فائدہ جو ہے وہ آپ سپیڈ سٹیبلیٹی میں مل جاتا ہے ساتھی ساتھ ہائی سپیڈ پر اگر آپ کسی پوٹ ہول سے گزرتے ہیں تو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا ہے اور سرپرائزنگ لی لو سپیڈ کے اوپر بھی اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا ہے تو اس کا tuning آپ کہتے ہیں سسپنشن کا وہ بہت بہترین طریقے سے ہونڈا نے کیا ہوا ہے باقی اس گاڑی کے اندر فرنٹ بے آپ فل LED headlamps دیکھنے کو ملتے ہیں اور specially میں بات کروں تو ہونڈا کے LED headlamps ہیں بہت اچھے دیکھتے ہیں یہ مجھے بہت ہی زیادہ appealing لگتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ باقی کسی گاڑی میں LED headlamps نہیں دیکھے بہت دیکھے ہیں لیکن جس طریقے سے ہونڈا نے اس کو design کیا ہوا ہے مجھے بہت ہی زیادہ impress کر گیا ہے وہ چیز اور ساتھی ساتھ اس کے اندر dRL بھی آتے ہیں اس کے fog lamps LED type کے آتے ہیں اس کے tail lamps بھی 3D LED tell lamps آتے ہیں تو یہ ایک اور اچھی بات اس گاڑی کے بارے میں مجھے لگی ہے overall pricing کی بات کرے تو اس کا جو basic variant آتا ہے V اس کے اندر آپ کو price تقریبا 14,5,5,5,5 روپے کی جاتی ہے اور top end variant CVT آتا ہے ZX CVT وہ آپ تقریبا 18,5,5,5 روپے تک on roll چلا جاتا ہے تو دوستو بس آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی I